اسلام علیکم سٹوڈنٹ فوٹو الیکٹرک افیکٹ ہم نے پچھلی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا آج پڑھنے ہیں اپلیکشنز آف فوٹو الیکٹرک افیکٹ یعنی فوٹو الیکٹرک افیکٹ کے استعمالات کیا ہیں یعنی کون کون سی ڈیوائسز ہم بنا رہے ہیں اس کو فوٹو الیکٹرک افیکٹ کے پراسسز کو یوز کرتے ہوئے کون کون سی ڈیوائسز بن رہی ہیں یعنی ان کے استعمالات کیا ہیں تو اس میں فارسٹ اپلیکیشن جو ہے فوٹو الیکٹر ایفیکٹ کی وہ ہے فوٹو سیل فوٹو مینز لائٹ سیل مینز سیل یعنی ایسا سیل جو لائٹ اپریٹیڈ ہے لائٹ پہ کام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں فوٹو سیل ڈیفیائن اس کو میں یوں کروں گا It works on the principle of فوٹو الیکٹر ایفیکٹ فوٹو سیل جو ہے وہ فوٹو الیکٹر ایفیکٹ کے پرنسپلز پہ کام کرتا ہے جو ہم نے پڑھا تھا فوٹو الیکٹر ایفیکٹ پچھلے ٹاپک میں تو اسی اصول کو یوز کرتے ہوئے یہ فوٹو سیل کام کرتا ہے فگر میں فوٹو سیل دکھایا گیا ہے اس میں یہ ایک ایتھوڑ ہے جو کہ نیگٹیو ٹرمینل آف دا بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ انوڈ ہے جو پازیٹیو ٹرمینل آف دا بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہے ادھر اور اس پہ ایک گلاس ٹیوب کے اندر ان کو رکھا گیا ہے اور اس گلاس ٹیوب سے کو ویکویٹ کیا گیا ہے گیس وغیرہ کو خارج کیا گیا ہے اس سے اب اس پہ لائٹ فوٹو فوٹو منز لائٹ لائٹ یہاں سے فاعل کی جاتی ہے فوٹو سیل پہ کیتھوڑ پہ لائٹ پڑتی ہے اور اس سے الیکٹران ایجیکٹ ہوتے ہیں جو کہ نیوڈ کی طرح موو کرتے ہیں اور سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور کرنٹ آوٹر سرکٹ کو فلوگ ہوتا ہے تو فوٹو الیکٹرک فیکٹ جو ہے جو اس پراسز ہے جس سے لائٹ کے فاعل ہونے سے الیکٹران کسی میٹر سے ایجیکٹ ہوتے ہیں اسی پراسز کو یوز کر کے فوٹو سیل ڈیولپ کیا گیا ہے جو کہ ایک ڈیوائس ہے اور مختلف پرپسز کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں جو میٹیریل کیتھوڈ کا ہے یہ جو کیتھوڈ ہے اس کا میٹیریل کیتھوڈ کا میٹیریل جو ہا ہے وہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جس قسم کی لائٹ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس حساب سے سیلیکٹ کرتے ہیں فار ایکزمپل اگر آپ سوڈیوم یوز سیلیکٹ کرتے ہیں کیتھوڈ پر یا پوٹاشیم سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے کے لیے انفراریڈ لائٹ آپ آئی آر وہ فال کرائیں گے اور اس سے الیکٹران ایجیکٹ ہوں گے اور اگر یووی لائٹ ایلٹر ویلٹ لائٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی میٹل میٹل یوز کر سکتے ہیں جیسے الیکٹران اس سے نکلتے ہیں آوٹر سرکٹ کو جاتے ہیں اور یوں سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے جو بیسک اس کا پرنسپل ہے ورکنگ پرنسپل کہہ لیں ورکنگ پرنسپل فوٹو سیل کا وہ دو باتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے فرسٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ انٹنسٹی آف لائٹ انٹنسٹی آف لائٹ جب ہم بڑھاتے ہیں لائٹ تیز اس پر زیادہ روشن لائٹ فال کرتے ہیں دو سو وارڈ کا بلک کہہ لیں پونچ سو وارڈ کا کیونکہ انٹنسٹی آف لائٹ زیادہ برائٹنس کو شو کر رہی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں زیادہ کرنٹ حاصل ہوتا ہے کرنٹ میکسیمم حاصل ہوتا ہے جو آوٹر سرکٹ کو جاتا ہے اور اس حساب سے ہم آگے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں دوسری پرپرٹی جو ورکنگ پرنسپل ہے اس کا وہ ہے اگر لائٹ کو فال کرنا آپ سٹاپ کر دیں یہ لائٹ جا رہی ہے اس کو سٹاپ کر دیں تو اس کا ریزرڈ یہ ہوگا نو کرنٹ آپ کے پاس کوئی کرنٹ نہیں ڈیولپ ہوگا اور آوٹر سرکٹ کو کرنٹ نہیں جائے گا جب آوٹر سرکٹ کو اس کرنٹ نہیں جائے گا تو آپ اس سے جو فنکشن لے رہے ہوں گے وہ سٹاپ ہو جائے گا یعنی اس سوچ کا بھی یہ کام کر سکتا ہے اب اس کی اپلیکیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فوٹو سیل کہاں کہاں ہم یوز کرتے ہیں اپلیکیشنز تو فاسٹ اس سسٹم میں ہے سیکیورٹی سسٹمز جو ہیں سیکیورٹی سسٹمز ان میں فوٹو سیل یوز ہوتا ہے کیونکہ ری آف لائٹ جا رہی ہے آگے کسی سرکٹ پر فال ہو رہا ہے سرکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے میٹر سے الیکٹران ایجیکٹ ہو رہے ہیں اگر کوئی بندہ یہاں بیچ میں آ جائے اور ری آف لائٹ جانا بند ہو جائے اس کا شیڈو در پڑ جائے تو پیچھے کچھ ایسا سسٹم میکنزم بن جائے بنا ہو جو کہ ایک الارم وہ کار لے ڈیولپ کار لے تو بندے کی موجودگی میں الارم بجنا شروع ہو جائیں گے اور وہ جو باقی آپ کا سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ الیٹ ہو جائے گا یعنی فلائٹ کے بریک اپ سے الارم بجنا شروع ہو جائیں گے آگے ایسا فوٹو سیل کے ساتھ ایسا میکنزم ہوگا جو کہ الارم بجا دے گا تو اس لیے سیکیورٹی میں بھی یہ یوز ہو سکتا ہے جب کوئی بندہ یا کوئی چیز کہیں آئے گی اور لائٹ ری ڈسٹرب ہوگی تو اس کی لائٹ ری کے ڈسٹرب ہونے سے فردر الارم وغیرہ جو سیکیورٹی کے لگے ہوں گیا گے تو اس کی اس بندے کو ڈیٹکٹ کر لے گے اور دوسرا ہے کاؤنٹنگ سسٹم کاؤنٹنگ سسٹم اب کوئی چیزیں گزر رہی ہیں ری آف لائٹ یہاں ہے اور بیچ میں ایک بارٹلز کہہ لیں یا کچھ وہ موو کر رہی آگے ایک جاتی ہے تو ایک دفعہ یہ بریک ہوگی دوسری دفعہ دوسری بارٹل بیچے آتی ہے وہ جاتی ہے پھر لائٹ بریک ہوگی اس طرح سے ہر دفعہ لائٹ کی بریکج جو فردر سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی وہ کاؤنٹ بھی کر سکتی ہے کہ اتنے بریکج آئے یہاں لائٹ اتنے دفعہ ٹوٹی ہے تو اس حساب سے کاؤنٹنگ سسٹم میں بھی یہ یوز ہو سکتے ہیں فوٹو سیز تھارڈیس کی جو اپلیکیشن ہے آٹومیٹک ڈورز میں بھی یوز ہو سکتے ہیں آٹومیٹک ڈورز جو ہوتے ہیں آٹومیٹک ڈورز جب بھی کوئی بندہ آئے گا تو وہاں لائٹ جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور فردر فوٹو سیل فردر اس حساب سے انفرمیشن آگے دے گا اور آٹومیٹک ڈور اوپن ہو جائے گا سٹریٹ لائٹ میں بھی یوز ہو سکتے ہیں فوٹو سیلز سٹریٹ لائٹ کیونکہ آٹومیٹک سٹریٹ لائٹ کہہ لیں آٹومیٹک ہوں گی یہ والی بھی آٹومیٹک سٹریٹ لائٹ جیسے سورج کی روشنی ہوگی تو آگے فوٹو سیل کو ایسے ہی انہوں نے ڈیولپ کیا ہوگا جیسے سورج کی روشنی پڑے گی تو اگلے سسٹم کو یہ آف کار دے گا اور جیسے سورج کی روشنی غیب ہوگی تو سٹریٹ لائٹ آن ہو جائیں گی تو فوٹو سیل ایس ایس سوچنگ ڈیوائس سٹریٹ لائٹ میں بھی یوز ہو سکتا ہے سوچ کر سکتا ہے لائٹس کو آن آف کار سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا ایکسپوئیر جو ہے ایکسپوئیر ایکسپوئیر میٹر میٹر ایکسپوئیر میٹر آف فوٹو گرافی اگلی اپلیکیشن اس کی ہے فوٹو گرافی میں یوز ہو تک کیونکہ لائٹ ہے لائٹ جب پڑتی ہے تو لائٹ ایڈجیسٹ کرے گی اپنی انٹرسٹی کے حساب سے ایڈجیسٹ کرے گی ایڈجیسٹ دا اپرچر اپرچر آف لینس جو اس کا کیمرے کا فوٹو گراف کیونکہ کیمرے سے لیا جائے گا تو اپرچر آف لینس کو ایڈجیسٹ کرے گی اور اس حساب سے فوٹو گرافی میں بھی یہ فوٹو سیل یوز ہو سکتے ہیں اچھی کالٹی کے فوٹو گراف لینے کے لیے اسی طرح ساؤنڈ ٹریکس ساؤنڈ ٹریکس آف موویز ان بھی یہ یوز ہو سکتے ہیں کیونکہ موویز کے اوپر اس طرح کی یہ ساؤنڈ ٹریک بنے ہوتے ہیں اس طرح کی اور جو کہ فوٹو سیل وغیرہ سے ڈیٹیکٹ کیا جاتے ہیں ایلیڈی اس پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس ٹریکس سے جو ساؤنڈ ہے اس کو ٹریک کیا جاتا ہے اور فردر ساؤنڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے اس سے فوٹو سیل یہ کام کر سکتا ہے اس سے ساؤنڈ ڈیویلپ ہوتی ہے ان ٹریکس سے اس طرح سے فردر فوٹو کنڈکشنز فوٹو کنڈکشنز میں بھی یوز ہو سکتے ہیں یعنی جب لائٹ پڑے گی تو کوئی میٹیریل وہ کنڈکٹ کرے گا وہ کنڈکٹر بن جائے گا لائٹ کے پڑھنے سے وہ میٹیریل کنڈکٹر بن جائے گا اور لائٹ جب نہیں ہوگی لائٹ نہیں ہوگی لائٹ نہیں ہوگی تو وہ انسولیٹر بن جائے گا وہ میٹیریل تو فوٹو کے پڑھنے سے کنڈکٹر بن جائے گا اور لائٹ سوچ آف ہونے سے جب لائٹ نہیں پڑے گی تو انسولیٹر کا کام دے گا اس میں کرنٹ نہیں پاس ہوگا یہ ہے اپلیکیشن فوٹو سیلس کی